آج ہم نے بہت ہی آسان بہت زبردست مزیدار اور یونیک قسم کی ڈش تیار کی ہے ماش کی چھلکوانی دال اور میتھی بہت آسان ہے کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تو چلی آئیے میتھی اور ماش کی چھلکوانی دال تیار کرتے ہیں ہستے مسکراتے ہوئے خوش اکرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں میتھی اور کالی ماش کی چھلکوانی دال بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت آسان ریسپی ہے کوئی زیادہ انگلیڈینز نہیں ہے اور طریقہ بھی بہت ہی آسان سا ہے تو اس کے لئے میں نے دو گٹی میتھی لی ہے دھو کر کٹ لی ہے اچھے طریقے سے اور کالی ماش کی چھلکوانی دال ہے اس کو اچھا سا صاف کر کے دو تین پانیوں میں دھو کر میں نے بھی گو دیا یہ دیکھیں یہ کالی چھلکوانی دال ہے میں نے ایک کب دال لیا یہاں پر دو گلاس پانی میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور بلکل ایک چھوٹی چھوٹے سائز کے ایک پیاز یا آپ 2 ٹیبل سپون پیاز کو باری کٹ لیا وہ میں نے اس میں دال دیا اور دو کھانے کی چمچ لیسے ندرکا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی شامل کر دیا میں اس میں بہت آسانی سے بنجے گی اور بہت ہی مزے دار ہوگی ڈیرڈ چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں آدھی چائے کی چمچ ہلدی ہے دو چائے کی چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر لیا ہے مرچ پاورڈر بھی اپنی مرضی سے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دال جو پانی نکال کے میں ڈالوں گی اس میں جی اس میں میں نے ڈال بھی شامل کر دی ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی میتھی بھی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت ہی آسان نسپی ہے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ آپ اس کو ہر دفعہ اسی انداز میں بنائیں گے میتھی اور ڈال مکس کر کے میتھی کو بنائیں گے کیونکہ میتھی تو ہر طریقے سے بنتی ہے آلو میں بھی بنتی ہے گوشت میں بھی بنتی ہے پالک میں بھی بنتی ہے ساگ میں بھی ڈالنی جاتی ہے تو میتھی کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آپ جب ماش کی کالی چھلکوں مالی ڈال میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی تو میتھی بھی میں نے ڈال دی ہے اس میں جی میتھی بھی ڈال دی ہے تو اب میں اس کو ڈھپ دوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی اور فلیم کو بہت ہی ہلکا سا کر دوں گی آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا جی اب کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے میں نے اس کو بیچ میں ایک تفاہ اُلٹ پلٹ بھی کر دیا تھا تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھی طریقے سے تو ڈال اور میتھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری گل چکی ہے اور اس میں جو ہے بس تھوڑا سا پانی ہے جب تک ہم اپنا تڑکہ تیار کریں گے اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ پانی جو ہے وہ اس کا خوشک ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور دال جو ہے وہ کھڑی کھڑی ہونی چاہیے گھلنی نہیں چاہیے اور گلی ہونی چاہیے صحیح طریقے سے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری دال اور میتھی جو ہے وہ تھوڑا سا پانی ہے بالکل اس میں وہ خوشک ہو جائے گا ہم تڑکہ تک تک تیار کرتے ہیں تو تڑکے کے لئے میں نے چھے ساتھ ہری مرچیں دھو کر اس کے بیچ میں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ لگا لیا اس طرح تاکہ یہ بھڑکے نہیں اور میں نے بلکل تھوڑی سی پیاز لیا ہے تڑکے کے لئے یہاں میں نے تقریبا چار پانچ کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھی لیا ہے جو کہ میں نے پین میں رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے میں فلیم آن کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی جو ہے وہ بھڑکے کے لئے اگر دیسی گھی کا تڑکہ لگائیں تو بہت ہی زیادہ مزیدار لگے گی مکھن اور دیسی گھی ڈال کر کھائی جاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے گھی گرم ہوتا ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے میں اس میں ہری مرچیں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے ہم نے ہری مرچوں کو کولٹ کولٹ کرتے رہیں ہم نے ان کو بلکل اس کا ہرا رنگ جو ہے وہ ختم کر دینا ہے دیکھیں جی مرچوں نے جو ہے وہ رنگ بدل لیا ہے اس کو اس طرح چمچ سے اُلٹ کولٹ کرتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں اب اس طرح کی ہو جائیں تو ہم اس میں شامل کرتے ہیں پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت زبردست خوشبوٹ رہی ہے ہری مرچوں کی فرائے ہونے کی بہت زبردست تڑکا اس کا بنتا ہے یہ دیکھیں مرچوں کو بس آپ نے لائٹ پراؤن کرنا ہے کھانے میں یہ بہت زبردست لگتی ہے ان کا تیکھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے یہ دیکھیں آس کا رنگ بھی بدل گیا ہے اب یہاں پر ہم آدھ چائے کی چمچ ثابت زیرا شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست خوشبوٹ آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور ادھر ہماری میتھی سے پانی بھی پشک ہو گیا ہے تقریباً اور اب ہم یہ دڑکا میتھی میں ڈال دیتے ہیں دڑکا میتھی میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈاک دیں گے اس کو تاکہ گھی نہ نکلے یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمارا دڑکا لگا ہے ماشاءاللہ جی اب ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور ہماری میتھی اور ڈال جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کی ہماری میتھی ڈال جو ہے وہ ریڈی ہوئی ہے جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی ماش کی چھلکوں والی دال اور میتھی خواتی زبردست ریسپی تھی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور کمیٹس باکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اگری ویڈیو تک کے لئے دیجئے جلد اللہ حافظ